اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو روزے کے مطلع بیانہ چاہ رہے ہیں ہمارے ایک حدیث ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاہد ہے بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزہ کے سمراد میں بجوز بوکہ رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں اور بہت سے شبہ بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاغنے کی مشکت کسا کچھ بھی نہ ملا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارت ہے بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزہ کے سمران میں بجوز بکھا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں اور بہت سے شبہ بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاغنے کی مشرکت سے کچھ بھی نہ ملا انا بی حریرت رضی اللہ عنہ قال اقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب سائم لیس لہو من سیامہی اللہ الجوع ورب قائم لیس لہو من قیامہی اللہ السہر اللہ السہر قیادم علماء کیسے حدیث کی شرعہ میں چند اقوال ہیں اول یہ کہ اس سے وہ مشرکت مراد ہے جو دن بر روزہ رکھ کے مال حرام سے افطار کرتا ہے اتنا سواب روزہ کا ہوا تھا اس سے ذرہ گناہ حرام مال کھانے کا ہو گیا اور ان دن بر بکھا رہنے کے سواب اور کچھ نہ ملا دوسرا یہ شخص یہ کہ وہ شخص مراد ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن غیبت میں بھی مبتہ رہتے ہیں جس کا دیان آگیا آ رہا ہے تیسرہ کولیہ ہے کہ روزہ کے اندر گناہ وغیرہ سے احتراج نہیں کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشادہ جامعہ ہوتے ہیں یہ سب سوتے اس میں داخل ہیں اور ان کے علاوہ بھی اسی طرح جاغنے کھالا ہے کہ رات بچ شب بیداری کی مغتہ تفریحاں تھوڑی سی غیبت یا کوئی اور ہماکت بھی کر دی تو وہ سارا جاغنہ بیکار ہو گیا اور گناہ لازم ہو گیا مثلا صبح کی نماز ہی قضاء کر دی ہے محض ریاہ اور شہرت کے جاغہ تو وہ بیکار ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کے تحفیق اتا فرمائے